کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو مردوں کو عورتوں کو مشرق مردوں کو عورتوں کو عذاب دینے والے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان لگتے ہیں جی ان کی تدبیر ہی الٹی ہے ایسا نہیں تو اس کے بعد یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے اب دیکھیں لانت کا لفظ آیا فٹکار کا لفظ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے جہنم تیار کر رکھی ہے اور یہ برا ٹھکانہ ہے اس لئے سب لوگوں کے نام یہی پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے اسلام سب کے لئے قرآن سب کے لئے اللہ سب کے لئے سب کا مالک ایک جب سب کا مالک ایک ہے تو ایک ہی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اور اس کا بھی راستہ ایک ہے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں دیکھئے اللہ ایک ہے لیکن اس کے راستے انیق ہیں ایسا نہیں ہو سکتا بھائی اللہ ایک ہے تو اس کا راستہ بھی ایک ہی ہے اور اس کے طرف جانے کا بھی راستہ ایک یہ وہ ہے دین اسلام اور ہر ایک کے لئے اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور اسلام کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے لا اقراح فی الدین سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چھپن کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے تو جو کوئی پسند کرے گا خواہش کرے گا اسلام کے اندر آئے گا تو خود اس کا فائدہ ہے اور اگر نہیں آئے گا تو اللہ کی لانت ہے اللہ کی فکار ہے وہ محروم ہے لیکن ظاہری طور پر کیا لگتا ہے دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں اللہ نے اس وقت دے رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور دنیاوی نظام پر ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں زیادہ غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے توہید والے کو اللہ زیادہ نہیں دے رہے ہیں دوسرے لوگوں کو اللہ دے رہے ہیں یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے کیونکہ دوسرے لوگوں کے لئے یہی دنیا ہی جنت ہے اور مسلمانوں کے لئے کیا ایک تھازمائش ہے تو ہمیں اور آپ کو خبرانے کی ضرورت نہیں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیران